تو ہیلو ایک بافیس سواغت ہے آپ کا یونک ایس سیکریٹی میں گل فاملی رازی میں کرنٹ ایفیس کا شرسن چل رہا ہے اور کرنٹ ایفیس کی اٹھارمی کلاس ہے اور اب ہم دھیرے دھیرے ہمارا جو ایم تھا یا جو ہمارا پورا کا پورا پروجیکٹ تھا اس کے ہم خاتمے کی اور بڑھ رہے ہیں اور یہ جو سترہ اٹھارہ کلاسز ہم لوگوں نے آپ کو دے دی ہیں یہ آنے والے آٹھ مہینے تک کم سے کم آپ کے کام آئیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ ایکزام دیں مہلا یا آئیس کا ایکزام دیں پی سیس کا یا کسی کوئی بھی ونڈے ایکزام دیں او چاہے ایسائی کا ایکزام ہو پیٹ کا ایکزام ہو گروپ سی کا ایکزام ہو سب ہی میں کام آئیں گے یہ نوڈ سا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو اس بار آپ لوگ کہہ رہے سے سر آپ بہت چھوٹا لکھتے ہیں بورڈ پہ تو میں نے کچھ بڑا لکھنے یا کوشش کیا ہے امیر ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں شیطل مہاجن انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا انہوں نے ماؤنٹ ایوریس کے پاس سے ماؤنٹ ایوریس کی پیق سے نہیں یہ کیا ہے انہوں نے ہیلیکوپٹر میں انہوں نے اڑان بھری ان کے ساتھ ایک پائلٹ ہے ہیلیکوپٹر کا اور انہوں نے اس پائلٹ کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں اڑان بھری اور ماؤنٹ ایوریس کی جتنی اچائی ہے 8888-7474 میٹر جتنی بھی ہے اس اچائی تک ہیلیکوپٹر گیا اور پھر وہاں سے انہوں نے چھلاغ لگائی پیرا سوٹ سے تو بھارت میں سب سے زیادہ اینچائے سے ہیلکاپٹر سے چھلاغ لگانے والی یہ بھارت میں سب سے زیادہ ایarbeitہ سے ہیلکاپٹر سے چھلاغ لگانے کا انہوں نے ریکارڈ بنا لیا ہے نہ کئے ول مہیلہ بلکہ پورش بھی یا تو کوئی مہیلہ یا پورش کوئی بھی ہو ان سے زیادہ اینچائے سے چھلاغ ابھی تک کسی نے لگائی نہیں ہے اس کا مطلب کیا شیطر مہاجم جو ہے وہ اسکائی دائیور ہے اور انہوں نے ماؤنٹ ایوریس جتنی اچائی سے چھلنگ لگا دیے اس کا ورلڈ ڈکارٹ بنا لیا گیتہ رانہ لڈاکھ میں تینات ہونے والی سینہ کی یہ پہلی مہیلہ افسر ہیں لڈاکھ میں جو سینہ کی ٹکڑی ہے اس ٹکڑی میں یہ پہلی مہیلہ افسر ہیں جو وہاں پر تینات ہوئی ہیں بھاونا کانت کافی سمیہ سے چرچہ میں خوب آتا ہے لڈاکو بیمان اڑانے والی بھارتی سینہ کی یہ پہلی مہیلہ پائلٹ ہیں دہا رکھنا لڈاکو بیمان اڑانا نہ کہ فائٹر پائلٹ فائٹر پائلٹ الگ ہے تو بھاونا کانت کے نام ریکارڈ ہے لڈاکو بیمان اڑانے والی پہلی مہیلہ پائلٹ بھارت کی اور جو شیوانگی سنگھ ہے بھاونا کانت کے ساتھ جو شیوانگی سنگھ ہے وہ بھارت کی Air Force کی پہلی مہیلہ Fighter Pilot ہے سیوانگی سنگھ Air Force کی پہلی مہیلہ Fighter Pilot ہے تو بھاونا کانت کیا ہے لڑا کو بیمان اڑانے والی پہلی مہیلہ Pilot ہے کلیر ہے آگے چلتے ہیں اب سیوانگی سنگھ اس کے بعد ہے سیوانگی جوشی دونوں نام ملتے بھی رہتے ہیں یہ ہے سیوانگی جوشی تو یہ انڈین نیبی میں یا نوسینہ میں Pilot بننے والی پہلی مہیلہ ہیں نیبی میں بھی لڑا کو ہوایز آج ہوتے ہیں تو نیبی میں یا نوسینہ کی پہلی مہیلہ Pilot ہے پدما لکشمی انہیں UNDP نے اپنا صدبھامنا راججود بنایا ہے پدما لکشمی کو UNDP کی صدبھامنا راججود ہے سوامیہ وشوناتھن WHO World Health Organization کی مکھے بیگیانک بنی ہے سمن کماری انہوں نے اپلبدی پائی ہے پاکستان میں جج بننے والی یہ پہلی مہیلہ ہیں ہندو پہلی ہندو مہیلہ ہیں جو پاکستان میں جج بنی ہے کیا نام ہے ان کا سمن کماری اندرمیت گل بشو بینک میں یہ مکھے ارثشاستی بنے ہیں بشو بینک میں چیف ایکنومیسٹ یا بشو بینک میں مکھے ارثشاستی بنے ہیں کون اندرمیت گل تھرمن سمبنگ رتنم یہ بھاتی مول کے ہیں اور سنگاپور کے راشپتی بنے ہیں اوکے آگے چلیں کشنا مورتی روبر ہے منگل گرہ پر اسے زمین سے کنٹرول کرنے والی یا ریگولیٹ کرنے والی یا سنچالت کرنے والی پہلی مہیلہ بنی ہے اکشتہ کشنا مورتی دیش میں پہلی مہیلہ ائرپورٹ فائر فائٹر پہلی مہیلہ ائرپورٹ فائر فائٹر یہ بنی ہیں دشا نائک گوہ کی ہیں دشا نائک اب نیکسٹ آگے چلتے ہیں دیش کے پہلے لوگپال ہمارے دیش کے پہلے جو لوگپال ہیں وہ ہیں پینہ کی چندر گھوش اور ورتمان میں اور دوسرے لوگپال ہیں پردیب کمار مہنٹی ورتمان میں اور یہ دوسرے لوگپال ہیں پردیب کمار مہنٹی اچھا جی ٹونٹی سمیلن پچھلے سال ہو گیا آپ کو پتہ یہ کافی دھوم دھام رہی ایک سال تو جی ٹونٹی سمیلن میں بھارت کی اور سے جو چیف کارڈینیٹر تھے وہ تھے ہرشوردن سنگلہ چیف کارڈینیٹر یا مکھے سونوے اب جی ٹونٹی سمیلن میں جو باتچیت ہو رہی تھی اس باتچیت میں یا بھارتی پرکنید منڈل میں یا بھارت کی اور سے باتچیت کرنے والے دل میں اس سمیلن میں سمجھوتا کرنے والے دل میں جو مکھیا تھے ان کو نام دیا گیا شیرپا اور شیرپا تھے امیتاپ کانت تو بھارت کے چیف کارڈینیٹر ہرشوردن سنگلہ اور بھارت سے شیرپا امیتاپ کانت انترگاستی سور گھٹواندن انٹرنیشنل سولر الائنس جسے ایسا کہتے ہیں اس میں 102 سدس ہو چکے ہیں 102 سدس ہے انٹیگویا اور برمودا ابھی لکھا بھی نیچے میں نے کہیں انتراشتی سور گھٹواندن ایسا کے ادھیکش بنے ہیں آرکے سنگ یونی سیف کے گوڈویل ایمبیس ڈر یا راجدود بنے ہیں آئیشمان کھورانا اور چنہ آیوگ نے اپنا آئیکن بنایا ہے ایکٹر راجکمار راو کو راجکمار راو کو چنہ آیوگ نے اپنا آئیکن بنایا ہے نیشنل گرین ٹائبونل راشتری اے حریت نیادیکن جو پریاؤن کے ماملوگ سنوائی کرتا ہے اس کے ادھیکش ہیں نیامورتی پرکاش شریوہستو اس ورس دوہجار چوبیس اس ورس یعنی کہ دوہجار چوبیس ابھی گجرہ ہے چھبیس جنوری دوہجار چوبیس ریپبلک ڈے تو اس ریپبلک ڈے پر یہ پچھتر وار ریپبلک ڈے تھا چھبیس جنوری دوہجار چوبیس والا اس وار ہمارے ریپبلک ڈے میں جو مکھے آتی تھی تھے وہ تھے فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرو اور چھبیس جنوری دوہجار چوبیس یعنی کہ لگوہ ایک سال پہلے جو چوہتر وار گڑتن زیبست تھا اس میں مکھے آتی تھی تھے مصر کے راشپتی ابڈیل فتح ال سی سی ٹھیک ہے اسی طرح سے ویس میں سب سے بڑا کاریالے بھون آفیس بیلڈنگ ابھی تک جو یہ ریکارڈ تھا پینٹاگن کا تھا امریکی رکشہ منتر آلے کی آفیس ہے یہ پینٹاگن اس کا ریکارڈ تھا اس کا ریکارڈ توڑ دیا گیا سورت میں ڈائیمنڈ اور جویلس کمپنیوں کا ایک جگہ آفیس بنا ہے جو کہ ویس میں سب سے بڑا آفیس بیلڈنگ ہے ویس میں سب سے بڑی کاریالے بھون بن گیا ہے وہ ہے سورت میں ٹھیک ہے آبوشن اور ہیرا کمپنیوں کا آفیس ہے یہ ویس کا پہلا پورٹیول ہسپیٹر کہاں بن گیا ہے گروگرام میں اس کا نام ہے آروگے میتری کیوب تیجز اڑانے والے پہلے پردھان منتری آپ کو پتا ہے تیجز دو ہے سوڑیسی لڑا کو بیمان ہے اس کو اڑانے والے پہلے پردھان منتری ہو گئے ہمارے موڈی جی ویس میں سب سے بڑا سولر جو پروجیکٹ لگا ہے ایک ہی جگہ پر یہ دو گیگا وارٹ کا ہے دو گیگا وارٹ انہرچی دے گا یہ ویس کا سب سے بڑا سولر پینل ہے 23 سکوائر کلومیٹر کے چھیتر میں یہ فہلا ہوا ہے یہ ایک ہی جگہ بنا ہے UAE میں ابو دھابی میں UAE میں ابو دھابی میں پہلا 3D پرنٹیڈ مندل تیلنگانہ بنا ہے اور سبھی روڑ پر گھومنے والے جتنے بھی سٹیٹ ڈوگس ہیں آوارا کتے ہیں ان سبھی آوارا کتے ہیں کی نشبندی کرنے والا دیش بن گیا ہے پہلا بھوٹان ISO سٹھپیکیٹ پالے والے پہلا مہیلا تھانا ہو گیا ہے بھوپال پہلا حریت اورجا پراتتو اسثل یعنی کہ ایسا آرکیلوجیکل اسثل یہ مندر ہے تمیلانڈو میں شور مندر یا تٹیہ مندر جہاں پر بجلی کے لیے پوری طرح سے گرین انرجی کا استعمال ہوتا ہے تو پہلا حریت اورجا پراتتو اسثل بن گیا ہے تمیلانڈو کا تٹیہ شور مندر سرسیش پرریٹن گاؤں کا اوارڈ ملا ہے اس وار پنجاب کا گاؤں ہے یہ نوہ پنجڈ سردارہ پنجاب کا گاؤں ہے نوہ پنجڈ سردارہ سرسیش پرریٹن گاؤں کا اوارڈ ملا ہے مائن سنگھ دھونی سٹیٹ بینک آف انڈیا کے برانڈ امبرزدر بنے ہیں اور آئی سی سی بیسکب جو کہ ہو چکا ہے اس کے برانڈ امبرزدر تھے شاروک خان آئی سی سی بیسکب کے برانڈ امبرزدر تھے ساروک خان شانتی شری دھولی پوڑی پنڈیت شانتی شری دھولی پوڑی پنڈیت یہ جوہالال یونیورسٹی ڈلی کی پہلی مہیلہ کلپتی بنی ہے یونی سیف کی جو چیئرمن مکھیاں ہیں یونی سیف کی مکھیاں ہیں مہیلہ ہیں کیتھرین لسیل اسی طرح سے نیو ڈبلیمنٹ بینک کی مکھیاں ہیں ڈلما روسیف ڈبلو ٹیو کی پہلی مہیلہ دھکش بنی ہے نگو جی اکونجو ایویلا ڈاکٹر الکا مطل ڈو این جی سی کی پہلی مہیلہ پرمک بنی ہے اندو ملہترا سپریم کورٹ میں جج بننے والی یہ پہلی مہیلہ وکیل ہیں اندو ملہترا مادبی پوری بچ یہ سیبی سیکیورٹی ایکشینج بارڈ آف انڈیا جو شیئر مارکٹ کو چلاتا ہے سیبی کی پہلی مہیلہ دھکش بنی ہے مادبی پوری بچ شومہ مانڈل یہ اسٹیل آف انڈیا لیمیٹیڈ سیل کی پہلی مہیلہ دھکش بنی ہے سریش باندلا اسپیس میں جانے والی بھارتی مول کی دوسری مہیلہ سریش باندلا اسپیس میں جانے والی بھارتی مول کی دوسری سربوچ نیالے میں جو چیف جسٹیس ہیں ڈی وائی چندر چون وہ پچاس چیف جسٹیس ہیں بھارت کے اس کے لابہ بھارت کے جو مہانی وادی یا ایٹونی جنرل وہ ہیں آر وینکٹ رمڈی بھارت کے مکھے چنائیوٹ ہیں اس سمیں راجیب کمار نیتی آیوک کے اپادھکش سمیں سومن بیری انتر راشتی مکھے واجی سنگ کی ادھکش ہیں بھارت کی باکسر جو لگلی بورگ بھرگ بی سی سی آئی کرکیٹ کنٹرول وارڈ آف انڈیا روزر بھارت کی پرش کرکیٹ ٹیم سینر کرکیٹ ٹیم اس کے چین کرتا ہے اجید اگر کر بھارت ی ٹیم سنگ کی ادھکش میگنا اہلاوت بنی ہے جو بھارت میں ٹیم سنگ کی ادھکش بنی بھارت اولمپک سنگ پہلی مہیلا ادھکش بنی پیٹی او سا بشوین کے ادھکش ہیں بھارت امریکی ناغرک بھارت بھارت جارجی ملون یہ اٹلی پہلی مہیلا پردھان منتری ہیں ریان برنابی یہ انترکش یاتری ہیں اور سعودی عرب کی پہلی مہیلا انترکش یاتری کا انہیں خطاب ملا ہے انترکش میں جانے والی سعودی عرب کی پہلی مہیلا ہے ریان برنابی اور نورا المتروشی یہ UAE کی پہلی مہیلا انترکش یاتری نورا المتروشی UAE سے اور ریان برنابی سعودی عرب سامی سلو حسن انہوں نے کچھ دنوں پہلے بھارت کی آترہ بھی کی تنجانی کی پہلی مہیلا راشپتی ہیں پرین راد کش نیوز لینڈ مہیلا بننے والی یہ بھارتی مول کی پہلی وقتی ہیں تو بھارتی مول جو نیوز لینڈ مہیلا 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 آئیشہ مالک پاکستان میں چیل جسٹس بننے مہیلا 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 مالک ٹیم کک ایپل کمپنی کے سی او ستیا نڈیلا مائک مائکرو سوٹ کے سی او سندر پچائی الفا کے سی مہیلا مہیلا چیل مہیلا ثانت نیو مل مہیلا ایس آسم لی دنش مہیلا یہ سارا ہو گیا یہ سارا ہو گیا یہ رہ گیا ہاں ابھی بات کریں گے یہ بھی بات کریں گے اب کچھ نام جو ہیں بدل دیئے گئے ہیں پرانا جو سنسد بھمن تھا اس کا نام ہو گیا سمیدھان صدن باندرہ برسوبہ کے بیچ میں سمدھ پر پل ہے اس کا نام ہو گیا ویر ساور کر سیتو احمد نگر جلا مہاراشت کا اس کا نام ہو گیا ہے اہلیا ہولکر نگر مہاراشت کا ارنگا باز سہر اور مہاراشت کا ہی عثمان آباد سہر ان کے بھی نام بہل گئے ہیں اورنگا باد کا نام ہو گیا چھترپتی سمبھاجی نگر اور عثمان آباد کا نام ہو گیا ہے دھارا شیو اڑیسہ میں راؤرکیلا ہاکی سٹیڈیم ہے اس کا نام ہو گیا ویرسامونڈا انتراشتی ہاکی سٹیڈیم ہیریس پارک سیڈنی میں ایک جگہ ہے اوستیلیا میں ایک محلہ ہے ہیریس پارک سیڈنی کا سٹیڈنی میں آسٹیلیا میں اس کو نام دے دیا گیا ہے لیٹل اینڈیا موٹے ان آج کو موڈی جی نے نام دیا شریعن موٹے ان آج کہتے ہیں اس کو نام دیا گیا ہے شریعن چندگر ہوای اڈڈا اس کا نام ہو گیا سہید بھغت سنگھ انتراشتی ہوای اڈڈا ڈلی سرکار نے حریجن سبد کو حریجن سبد کی جگہ نام اپنے ہی دلی سرکار میں رکھا ہے ڈاکٹر امبیٹ کر کیوڑیا اسٹیشن گجرات میں جہاں پر سردار بللہ بھائی پڑیل کا اسٹیچ ہویا ہے اسٹیچے آف یونٹی اسی کے پاس ہے کیوڑیا کیوڑیا اسٹیشن ریلوے اسٹیشن ہے گجرات میں اس کا نام ہو گیا ہے ایک تھا نگر ریلوے اسٹیشن اتراخن کا جیم کارویٹ پارک اس کا نام ہو گیا رام گنگا نیشنل پارک جہاں سی ریلوے اسٹیشن یو پی میں اس کا نام ہو گیا ہے پورا نام ویرانگنا رانی لکھمی بھائی ریلوے شیڈشن ح Sono پہلی گرین ہائیڈروجن سیل بس ہائیڈروجن ایدھن سے یا ہائیڈروجن سیل سے چلنے والی ہائیڈروجن ایدھن ڈلی میں چلی ٹھیک ہے لیکن ہائیڈروجن ایدھنس سیل سے ریگولر بس سیوہ دینے والا جو سہر ہو گیا ہے وہ ہو گیا لدھاک کا لے پہلی بس تو ڈلی میں چل گئی لیکن یہ ریگولر بس بس سیوہ کا مطلب یاتریوں کو لانا لے جانا یہ شروعات ہوئی ہے لے میں ٹھیک ہے اور اسی میں ہائیڈوجن سے لیٹیٹ ایک چیز اور ہے ہائیڈوجن سے چلنے والی پہلی ٹرین ہریانہ میں چلی ہائیڈوجن ایدھن سے پہلی ٹرین کہاں چلی ہریانہ میں پہلا بھارت میں پہلا ڈرون پر اکشن کے اندر کہاں ڈرون کی ٹریسٹنگ ہوگی وہاں پر تمیل لادو میں پہلا مکشلی پالن اٹل انکیویشن سینٹر جام دیا گیا اس کو کیرل میں پلاسٹک بیک پر پوری طرح پرتیمند لگانے والا پہلا دیش ہے نیوزیلین پہلا میتھین سے میتھین سے راکٹ نے اڑایا جاتے اسپیس میں لیکن چین نے ایک راکٹ لانچ کیا ہے جس میں اینا جو ہے میتھین کا استعمال کیا گیا تو میتھین سے اڑنے والا پہلا راکٹ چین نے لانچ کیا ہے اپنی الگ انٹرنیٹ سے شروع کرنے والا بھارت کا پہلا راج ہے کیرل اور پہلی بار جل بجٹ تیار کرنے والا لگ سے بھارت کا پہلا راج کیرل ٹوٹل ای گورننس سمجھتے ہیں نا تو ٹوٹل ای گورننس اپنانے والا پہلا راج ہو گیا ہے کیرل پہلا اوڈیا پلس جلا ہو گیا ہے کیرل کا وائناڈ اور پہلا کارون نیوٹل گاؤں یعنی کہ وہاں پر جتنا کارمن سرجن ہوتا ہے اتنا ہی کارمن سوک لیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارمن نیوٹرل یعنی کہ اوپر آسمان میں ہوا میں آپ نیٹ کارمن بلکل بھی نہیں گھول رہے ٹھیک ہے تو پہلا کارمن نیوٹرل گاؤں ہو گیا ہے مہاراش میں تھانے جیلے کا بھیونڈی گاؤں اس سمیں راشتمنڈل کھیلوں میں چوون راشتمنڈل کھیلوں یعنی راشتمنڈل جو سنگٹھن ہے دیشوں کا اس میں چوون دیش ہیں اور چوونوہ دیش ہے مالدیب یو اینو میں ایک سو ترانوے دیش ہیں ایک سو ترانوے دیش ہے دکشنی سودان ورلڈ بینک میں ون اٹی نائن ایک سو نوازی دیش ہیں اور ایک سو نوازی دیش ہیں نورو ناٹو میں اکتیس دیش ہیں اور اکتیس دیش ہیں فن لینڈ ای یو یعنی کہ یورپی یونین ای یعنی کہ یورپی یونین میں ستائیس دیش ہیں بیٹین اب اس کا سدش سے نہیں رہا ہے سارک میں دکشنی ایسی آئی چھتری ہے سائیوک سنگٹھن اس میں آٹھ سدس ہیں والٹ ایڈ اورگنائیشن ڈبلو ٹی او میں کل ایک سو چونسٹ سدس ہیں اور ایک سو چونسٹو سدس ہے افغانستان ایس سیو یعنی کہ سنگھائی سہیوک سنگھڈن میں کل نو سدس ہیں نوہ سدس ہے ایران اور آئی ایس ای ایسا انٹرنیشنل سورل ایرائنز اس میں ایک سو دو سدس ہیں اور ایک سو دوہ سدس ہے انٹیگوہ انڈ برموڈا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے اپنے دوستوں کے شئر بھی کیجئے پلیس سبسکرائب بھی کیجئے تھینکیو